اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایہ and welcome to my channel mothers guy dear mothers آج ہم آپ کے لئے بہت اہم ویڈیو لے کے آئے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے بچیاں ہیں جیسے کہ 9 سے 10-11 سال کی بچیاں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ کی بچیوں کو first time periods آتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں تمام information ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی بچیوں کو guidance دینی ہے اور ان کو اس کے لئے تیار کرنا ہے first time جو period ہوتے ہیں اس کے لئے ایک particular term use ہوتی ہے جس کو منارکی کہا جاتا ہے منارکی جو ہے وہ تقریباً 11 سے 14 سال کے عمر کے ویچ کے period میں ہوتی ہے اور اس دوران عورتوں میں کافی زیادے changes آتے ہیں جس کو ہم one by one ویڈیو میں discuss کرنے والے ہیں منارکی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو first time period آئیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوں گی جو کہ آپ کے پورے reproductive part کو develop کرنے میں کام آئیں گی اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اگر تو آپ کی بچی کو cramping ہونا شروع ہو جائے یا پیٹ میں اس کے درد محسوس ہو اور اس کی ٹانگوں میں درد محسوس ہو بلوٹنگ جیسے feeling ہو جیسے کہ پیٹ تھوڑا سوجا سوجا ہے اور belly آپ کو لگے کہ کچھ بھری بھری ہے extra اور جو chest ہے بچی کی وہ آپ کو نرم محسوس ہو یا بچی کو بہت سارے دانیں پمپلز وغیرہ نکل آئیں یا وہ بہت زیادی موڈی ہو جائے یا اس کو بہت زیادی کمزوری محسوس ہونے لگے تو آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ منارکی کے science تو نہیں ہے عام طور پر جو عمر ہوتی ہے اس کی وہ 11 سے 14 سال کہی جاتی ہے لیکن کچھ علاقوں کے حساب سے لڑکیوں کی first date تقریباً 9 سال کے عمر میں بھی آ سکتی ہے اور کچھ areas میں لڑکیوں کی جو date ہے وہ تقریباً 15 سال کے عمر میں بھی آ سکتی ہے تو یہ body to body vary کرتا ہے یعنی different ہوتا ہے ہر بچی کا الگ time ہوتا ہے جس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کو ہم آپ کے ساتھ explain کر دیتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے heredity یعنی کہ اگر آپ کے بچی کو period آنے والے ہوں تو آپ کو یہ note کرنا چاہیے کہ آپ کو خود کتنی دیر میں آئے تھے عام طور پر بچیوں کو first period اسی عمر میں آتے ہیں جب ان کی ماں کو آئے ہوں تو اس لئے اگر آپ کو guess ہو کہ آپ کو کتنی عمر میں آئے تھے تو اس عمر میں آپ ذہنی طور پر تیار ہو جاتی ہیں اور بچی کو بھی تیار کر دیتی ہیں دوسی چیز ہوتی ہے hormon کئی بچیوں کا جو دماغ ہے وہ بہت زیادہ ایسے hormon body میں regulate کرتا ہے جس کی وجہ سے بچی میں پہلے یا وقت سے کافی دیر چل دی آپ کی بچی کو period آ جاتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آپ کی بچی کی ہم عمر بچیوں کو تو ابھی تک periods نہیں آئے تھے اور آپ کی بچی کو کیوں آ گئے ہیں تو اس میں hormon کا ایک اہم ہاتھ ہوتا ہے body composition ایک عام جو متعلق کیا گیا ہے بچیوں کی اوپر تو یہ decide کیا گیا ہے کہ اگر بچی کی عمر چھوٹی بھی ہو لیکن اس کا وزن 35 kg ہو جائے تو یہ indicate کرتا ہے کہ بچی کی body تیار ہے menstruation کے لئے تو اگر بچی کی height اور weight بڑھ رہا ہے وقت سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی possible ہے کہ وہ جلدی اس کو منارکی start ہو جائے تو ایک رف آڈیا ہے کہ 35 kg کی بچی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو date آ جاتی ہے health اگر بچی stress میں رہتی ہے اس کو poor nutrition دی گئی ہیں یا اس کو کوئی اور health issues ہیں تو یہ آپ کی بچی کے جو منسز ہیں ان کو delay کرنے کا ریزن بنتے ہیں یا اس کی irregular periods کا بھی ریزن بن سکتے ہیں اس کے بعد ایک environmental factor ہوتا ہے جس میں کچھ ایسے گرم areas ہوتے ہیں جہاں پہ بچیوں کو 9 سال کی عمر میں منسز آ جاتے ہیں اور کچھ areas ایسے ہوتے ہیں جہاں کا weather اس قسم کا ہوتا ہے کہ بچیوں کو تھوڑی late period آتے ہیں تو environment بھی اس میں ایک اہم heart رکھتا ہے اب بات ہے کہ اگر بچی کو منسز آئے ہیں تو اس کی duration کیا ہوگی یہ بات یاد رکھیں کہ جب first time بچی کو منسز آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں دو بار بھی آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ آئے ہیں تو اگر مہینے نہیں آئے اور پھر اس کے بعد پھر آ گئے ہیں تو شروع میں کچھ تھوڑے سے up and down ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک cycle start ہو رہی ہوتی ہے جس میں کچھ بچیوں کو ایک مہینے میں دو بار بھی آ سکتے ہیں اور کچھ بچیوں کو ایک مہینہ چھوڑ کر ایک مہینہ بھی آ سکتے ہیں اور اس کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ تقریباً دو سے سات دن ہوتا ہے کچھ بچیوں کو صرف شروع میں دو دن کے لیے bleeding ہوتی ہے اور کچھ بچیوں کو سات دن تک ہوتی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ body to body vary کرتا ہے اس لیے اس کے لیے آپ کو پریشان بلکل نہیں ہونا چاہیے اب ہم آپ کو اس کے بارے میں guidance دینے والے ہیں یعنی کہ جب آپ کی بچی کو first time answers آنے والے ہوں تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے ذہن کو prepare کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ اب اس کا وزن تقریباً 35 کلو ہو چکا ہے اس کی عمر تقریباً 10-11 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کو بٹھا کر تفصیل کے ساتھ بتائیے کہ آپ کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے اور آپ کو اس طرح کی feeling آئے گی تو آپ نے ہمیں فوراً بتانا ہے پھر ہم آپ کو further guide کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی date کو carry کرنا ہے تو یہ چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ بچی کو پہلے پتہ ہو ورنہ کہیں بچیاں گھبرا جاتی ہیں اور bleeding دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور چونکہ اس میں بچیوں کا رسم بھی دکھتا ہے first time کئیوں کو temperature بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید پتہ نہیں کون سی بیماری ہو گئے ہمیں اگر آپ نے ان کو بتایا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ آپ اکیلی نہیں ہیں دنیا کے سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ mentally طور پر prepare ہوگی اس کے بعد جب اس کی date آ جائے تو آپ نے اس کو pad کو use کرنا سکھانا ہے یا tampons کو pad کو use کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک spotting کپڑا دینا ہے جو نیچے تیہ کر کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو pad stick کروا کے دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اس کو spot دیتا ہے اور جو pad ہے وہ compress نہیں ہوتا اور وہ wide رہتا ہے اور بچی کی جو bleeding ہے وہ sideوں پہ نہیں نکلتی یا اس کو stain نہیں کپڑوں کو لگتا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بچی کو نیچے exporting کپڑا سکھائیے کہ یہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو hygiene بتانی ہے جیسے بچیاں عام اسنجہ کرتی ہیں تو آپ نے اس سے ذرا ان کو فرق بتانا ہے کہ جب آپ کو date ختم ہو جائے تو آپ نے کس طرح سے اپنی صفائی کا خیال کرنا ہے آپ نے سابن کے ساتھ جسم کو دھونا ہے اور یہ کہ خالی پانی کے ساتھ نہیں دھونا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ اچھی طرح سے wash کرنا ہے تاکہ آپ کو infection نہ ہو اور آپ سے کوئی smell نہ آئے اب ان کو deodorants وغیرہ arrange کر آکے دیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچیوں کو date آتی ہے تو ان کی بگلوں میں سے بھی smell آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کرنے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے ان کو صفائی سے related بتانی ہے پھر آپ نے track کر ان کے لیے arrange کرنا ہے چاہے تو آپ ان کو calendar پہ mark کروا دیں کہ اس date کو آپ کی پہلی date آئی ہے اور next date کو آپ mention کریں گی اس طرح دو تین مہینوں میں پتا چل جائے گا کہ بچی کی cycle کتنے دنوں کی بنی ہے یعنی کہ وہ 25 days کی ہے 26 کی ہے 28 یا پھر اس سے زیادہ یہ دورانیاں بھی تقریبا 25 سے لے کر 35 تک ہو سکتا ہے تو یہ normal ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے بچی کو pain control کرنے کی لیے tips دینی ہے کیونکہ بچیوں کو جب درد ہوتی ہے جس نے تو ان کو سمجھ نہیں آتی اور ان کو ابھی پتا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اس وجہ سے درد ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو اس کے بارے میں guide کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ warm bath کا use کریں اور تھوڑی سے stretch لے لیں exercise کے جس سے ان کی ڈانگو ورہ میں جو cramps پڑے ہوتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے یا heating pad یا گرم کپڑا بچی کی belly پہ رکھ دیں اس کے علاوہ ان کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب pain ہوتی ہے تو آپ گرم دودھ پیئیں خاص طور پہ اس کے اندر اگر حلدی ڈال دیں تو بہتر ہے نہ بھی ڈالیں تو دودھ گرم پینا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نے بچیوں کی calcium کے intake کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب بچی کی menstruation سٹارٹ ہوتی ہے تو ان کو calcium کا اضافی salt چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کی bones وقرہ ٹھیک سے grow کر سکیں اور ان کا جو calcium ضائع ہو رہا ہے وہ نہ ضائع ہو تاکہ وہ وقل کو ایک healthy ماں ثابت ہو سکیں اس کے بعد آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اگر date آ جاتی ہے تو اس کو handle کیسے کرنا ہے handle کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ school جائے گی تو اس کو وہاں پر پیرٹ آ سکتے ہیں تو اگر تو چادر کرتی ہیں اور embarrass ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح آپ نے daily کے daily جتنے pets use ہوتے ہیں ان کو کس طرح ریپ کر کے شوپر میں double شوپر کر کے dark شوپر لگا کے بھی پھینکنا ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اور گھر میں بھائی بھی بھی ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں کس طرح سے اپنے ان چیزوں کو چھپا کر یوز کر نا آئی ہے یا نہیں آئی اور اگر آئی ہے تو اس نے چنج کرنا شروع کیا ہے یا نہیں کرنا شروع کیا اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کی کچھ ایفیکس بھی ہوتے ہیں بچیوں کے جسم پہ اگر عام لفظوں میں کہا جائے تو بچی کی برٹی یعنی اس کی بلوگت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جس میں مختلف چنج آتے ہیں جیسے کہ بچی کی برسٹ بننا سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد یا بچی کی سکن کے اوپر کچھ پیمپلز وغیرہ نکلاتے ہیں اور یہ کہ اس کے ہپس ہوتے وائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ کے جو بگلوں میں اور جو باتیں گائیڈ کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کی بچی کی لائف کے ساتھ ایک پرابلم رہنی ہے تو آپ نے ان کو جتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے گائیڈ کیجئے تاکہ آپ کی بچی کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایک بار یاد رکھیں کہ کبھی بھی جھجکیے مت کیونکہ جو بچی کو آپ سمجھا سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا اور بلکہ اس ویڈیو کو ان ماں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنگی بچیاں نو سال سے اوپر ہیں اور اب ان کی ڈیٹ نہیں آئی تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ان کو کس طرح سے بچیوں کو پرپیر کرنا ہے ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ میں بتائیے اور اپنا بہت سا خیال رکھ اللہ حافظ